اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آیاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گرین فیوچر میں آج میں بات کرنا جا رہا ہوں پلانڈ انسیٹ کی چونکہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور وہ پھر اٹیک کرتے ہیں آپ کے پلانٹس پہ اور آپ کے پلانٹس کا جو ہے وہ ستیاناز کر دیتے ہیں جس طریقے سے یہ دیکھیں یہ منیبک ہے اور منیبک بری طریقے سے جو ہے وہ پلانٹس میں لگ چکا ہے اور اس کے دیکھیں ایگز دیکھیں کتنے لیئر ہوئے ہیں اور اوپر سے چیٹیاں جو ہیں وہ آگئی ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے منیبکس کے اوپر مطلب مگر منیبکس کے اوپر رہا ہوتا ہے رہشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے چیٹیاں جو ہیں وہ بہت جلد جو ہے اس کو جو ہے وہ لے جان نہیں سکتی ہیں اپنے ساتھ اور نہ ہی وہ پلانٹ سے ختم کر سکتی ہیں مگر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو مدد ضرور دے سکتی ہیں چیٹی ہیں اگر آپ کے پلانٹ پہ ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے مگر اگر سے وہ فلاورز پہ آتی ہیں تو وہ بھی ایشو ہے اور اگر سے وہ اس مٹی کے اندر مطلب جس گملے کے اندر یہ پودا آپ کا لگاوہ ہوگا یا جو بھی کوئی پودا لگاوہ ہوگا اس کے اوپر اگر وہ اٹیک کرتی ہیں مٹی کے اندر اپنا گھر بنانا چاہتی ہیں تو پھر یہ پرابلم ہو سکتی ہے آپ کی پلانٹ کے لیے تو اسی لیے چھوٹیوں سے بھی ہم نے جو ہے وہ کلین ہی رکھنا ہوتا ہے اپنے پلانٹ کو بائی دہ وے سب سے مین ٹوپک جو ہے ابھی وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو مینی بک اس سے جان کیسے چھٹانی ہے کیونکہ مینی بک دیکھیں جو بری طریقے سے پھیلتا چلا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک جو ہے وہ لیئر کرتا ہے اور اس میں سے سب میں بیویز نکل آتے ہیں اور یہ جال لگاتے رہتے ہیں یہ دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے ساری برانچیز میں جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ انگر شورز پر زیادہ اٹیک کرتا ہے نیو لیوز جوتے ہیں ان پر زیادہ اٹیک کرتا ہے یہ اور اسی طریقے سے سارے بران کا جو ہے وہ ستیہ ناس ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے اس کو سیف کرنا ہے تو پھر ظاہر ہمیں انسٹ جو ہے وہ یوز کرنا ہوگا میں اکثر ویوڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اگر سے آپ کے پاس انسٹ نہیں ہے کوئی بھی انسٹ کلینر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی شیمپو اگر سے انگلیش انٹیلائز شیمپو مطلب انٹیلائز شیمپو جو کہ جوہوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ بلے ڈوکٹر کمپنی کا ہو یا انگلیش کمپنی کا ہو وہ یا اور کسی اچھی کمپنی کے لیے اگر وہ ہے تو سب سے بیسٹ ورنہ کوئی بھی نورمل شیمپو جو ہوتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی سرف جو آپ گھر میں یوز کر رہے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر سے آپ کے پاس کوئی انسٹ کلینر نہیں ہے تو بائی دفعہ میں بھی انسٹ کلینر یوز کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شو کرتا چلا جاتا ہوں دیکھیں یہ آل ان ون ہے آل ان ون مطلب ہمیں کوئی بھی جو اینا سپیشل سپیشل نہیں رکھنا پڑیں گے ایک ہی لے لیں گے ہم تو ہمارا کام بن جائے گا پلان انسٹریکٹڈ ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ احتیاطی تدبیر خالی یہ ہے کہ ہاتھ دھولیں استعمال کرنے کے بعد اور مچھلیاں اگر آپ نے پالی ہوئی ہیں تو ان کے طلاب سے اس کو دور رکھیں کیونکہ ان کے لیے یہ نقصان دے ہو سکتے ہیں پلان کے لیے کسی بھی حوالے میں کوئی بھی نقصان دے جو ہے یہ دوا نہیں ہے اور سب سے اچھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو اس کی سمیل بہت کم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سے یہ آپ کا پورٹ میں بھی چلے گئی اگر سے آپ نے پانی کی طرح اس کو یوز کر لیا اندر چلے گئی یا زیادہ سپری کرنے کی وجہ سے پورٹ کے اندر چلے گئی یہ تو بھی اس کو روٹس کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ڈیمیج یہ نہیں کرتی اور دوسرا جو ہے وہ میں نورمل ٹائگر سپری یوز کروں گا جس سے جو ہے وہ چیٹیوں جو ہے وہ دور ہو جائیں گے یا آپ اس کے جگہ موٹین یا میٹرو یا کوئی بھی جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو گملوں کے آس پاس ڈال جائیں گے تو بھی ہم چیٹیوں دے بجائیں گے ویسے تو ہماری انسٹ کلر یہ بھی چیٹیوں کا خاتمہ کر دے گا بائی دعوی پھر بھی ہم ایکسٹر سیفٹی کے لیے جو ہے وہ چیٹیوں کا پورٹ تھوڑا بہت یوز کریں گے یہ کافی دیر تلق جو ہے وہ روک جاتا ہے سوٹیڈ ہونے کی وجہ سے اور پھر جو ہے وہ چیٹی ہیں کافی ٹائم تلق نہیں آتی ہیں اور پھر وہ راستہ بھٹک ہی جاتی ہے تو بائی دعوی اب اس کو یوز کرنے کا طریقہ جو میں آپ کو مینول بتاؤں گا میں سے تو اس کے پر ڈیٹیل ہوتی ہیں مگر میں نے ڈبا جو ہے وہ پھیک دیا تو اس لیے میں آپ کے پاس ابھی پلٹ رول نہیں دے سکتے یہ دیکھیں یہ ایک بوتل ہے جو کہ اسپر بوتل ہے اور یہ مینول اس پر بوتل ہے اور اس کے اندر پانچ لیٹر ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک لیٹر پانی لینا ہے یا چلیں ہم دیڑ لیٹر پانی لے لیں گے تاکہ بلکل ایزلی دیکھ جائے سیکنڈ سٹیپ جو ہے سیکنڈ لائن جو ہے وہاں تلق ہم پانی اس کے اندر بھر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک ٹی سپون کے لیں یا پھر ایک جو بوتل ہے اس کا ڈھکان لے لیں پانچ ایمیل ہوتا ہے نا تو اس کو ہم یوز کریں گے دیڑ جو ہے وہ لیٹر پانی کے اندر تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر پانی بھر لیتے ہیں اگر 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 پانی ہمارے پاس جمع ہوگیا اب اس کے اندر دیڑ لیٹر سے تھوڑا سا بڑھتا ہوئی ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ کولین ون انسیٹ جو ہے وہ ڈال لیں گے پہلے اس کو اچھی طریقے سے شیک کر لیتے ہیں اور ابھی ہم اس کو یوز کریں گے اس کے اندر یہ ایک ڈھکان میں نے ڈال دیا ہے اس کو ہم بن کر دیں گے ایک ڈھکان مطلب پانچ ایمیل میں نے جس طرح پہلے بتایا آپ کو اس کو تھوڑا سا ہلا لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے جو دوائی ہے وہ میکس ہو جائے اب ہم اس کے اندر ایر بھر لیتے ہیں ایر لوگ ہو گئی ہے اس پر ہم سیٹ کریں گے سب سے پہلے پریشر جو اچھا ہونا چاہیے تھوڑا سا اور پریشر جتنا تیز ہوگا اتنی جلدی جو ہوا میری بھگ جو ہوا مر جائیں گے ایک 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 اس ایک 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 ایکس لے رہے ہیں ابھی وہ بھی ہم اسی طریق پریشر ماریں گے تو وہ بھی ہٹ جائیں گے تو اب اسی طرح ہم نے یہ پورے پر مارنا ہے ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو قریب سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا اور ابھی اس کی صورتحال دیکھیں ویسے تو صرف مانی مارنے سے بھی اس طرح یہ صاف ہوگا پریشر سے اگر پانی مار جائے گا تو مگر پھر بھی جو اس کے ایکس ہوتے ہیں جو لیئر ہو چکے ہوتے ہیں اس میں سے دوبارہ بھی انکام ہوتے ہیں کہ یہ دوبارہ بڑھ جائے تو اسی لئے بیسٹ یہ رہتا ہے کہ شیمپو یا صرف کا پانی مارا جائے ورنہ اگر سے اس طرح کوئی سپری ہے تو وہ اسپری یوز کرا جائے تاکہ وہ اگر کبھی گرتے ہیں نیچے پانی کے ساتھ گریں گے نیچے تو ادھر ادھر منتشر نہ ہو سکے اور اس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ دیکھ رہا ہے خاصیت یہ بھی یہ ایک رہی ہے تھوڑا سو دشک ہم اسی پانی سے ساف کر لیتے ہیں اوکے اور اب اس کا پانی ہم جو گرا دیں گے سارا ایکسٹر پانی کیونکہ ہم نے پودے کو پانی دیا ہوئے تو اس لئے ہم ایکسٹر پانی اس کو نہیں دیں گے یہ دیکھیں تو اس طرح کہیں لگا ہی رہی جاتے ہیں اگر سے دوائی لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی مہک سے اور کیمیکل سے جو ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جاتے ہیں ادروائز کہیں نہیں کہیں رہ جاتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اسی لئے کوئی اس کی اپنی دوائی ہی یوز کرنا سب سے زیادہ بہتر رہتا ہے ادروائز آپ سادہ پانی یا پھر شیمپن یا صرف والا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب یہ انشاءاللہ اس کے اوپر تو کم از کم اٹیک دوبارہ نہیں ہوگا میں نے مکہ باقیوں کا نہیں پتا اب ہم اس کے سائٹوں میں ہلکا سا جو ہے وہ چیوٹیوں کا پورٹر ڈال دیں گے تاکہ چوٹیاں بھی اس کے اوپر دوبارہ اٹیک نہ کریں یہ آپ گملے کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور پانی ڈالیں گے تو یہ اگر پانی کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں کرتا ہے تو یہ میں نے پورٹر بھی ڈال دیا اوکے تو ابھی جو ہے وہ ہمارا ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگیا ہے پلانڈ ہمارا آپ جو ہیلی ہوگیا اور اب اس کی گروتھ بھی مزید تیس چلے گی جب نیو نیوز میں لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے اوپر سے پینچ کر سکتے ہیں اتنا حصہ توڑ دیں جتنے حصہ میں منیورگ لگا ہوا تو بھی یہ ختم ہو جائے گا اور اس کو پھر جو ہے وہ بلکل ہی جو ہے وہ گارڈن سے اپنے دور کر دیں تاکہ وہ دوبارہ ایکٹیو نہ ہو سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ